جناب چیئمن شکریہ میں جو بات سینیٹر صاحب نے ابھی کی سندھ کے بارے میں اس کے بارے میں بھی میں ان کو آگاہ کر دوں گا لیکن جناب چیئمن سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ پچھلے دو دنوں سے جنرل مشرف کے بارے میں جو صورتحال سامنے آ رہی ہے اس کے بارے میں میں چند الفاظ کہنا چاہتا ہوں پیپلز پارٹی کی یہ ہمیشہ روایت رہی ہے کہ چاہے کوئی کتنا بڑے سے بڑا آمیر ہو لیکن اگر اس کی ڈیتھ جو ہے وہ ہو جائے تو ہم اس پہ خوشی کا اظہار نہیں کرتے لہٰذا اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر جنرل مشرف جو یقینی طور پہ جس نے اس ملک کے اندر بہت سارے ظلم جو ہیں وہ کیے اور آئین کو پامال کیا اگر اب ان کی طبیعت ایسی نازک ہے اور وہ ملک واپس آتے ہیں تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن کم سے کم میں میں اس وقت پارٹی کے بہاپ پہ تو بات نہیں کر سکتا لیکن کم سے کم میں اس بات پہ بڑا کلیر ہوں کہ ایک شخص جس کو ایک عدالت نے آرٹیکل چھے کے تحت جو ہے وہ سزا دی ایز ای ٹریٹر وہ ایک الگ بات ہے کہ ایک ٹنٹڈ فیصلے کے ذریعے سے اس عدالت کو کل ادم قرار دیا گیا لیکن بہرحال ہی ہی اس بین کنوکٹیڈ ایز ای ایز ای ٹریٹر ایڈر اٹیکل سکس لہذا ایسے شخص کو سٹیٹ بیریل جو ہے وہ کسی صورت میں جو ہے وہ نہیں دیا جا سکتا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہائیتی نامناسب بات ہوگی کہ ان کو جب بھی ان کی ڈیتھ ہو تو ان کو سٹیٹ بیریل جو ہے وہ دیا جائے جہاں تک سندھ کا اور کراچی میں جو دو دن پہلے واقعہ ہوا اس کی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے گو کے ہماری حکومت وہاں پہ ہے اس کی مضمت کرتی ہے اور اس کا جیسے ہی علم چیئرمن بلاول بھٹو کو ہوا انہوں نے سندھ حکومت کو ہدایت جاری کی اور ایک آلہ سطح کی کمیٹی جو ہے آئی جی یا ڈی آئی جی کے سر برائی میں وہ قائم کر دی گئی ہے جو اس بات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ یہ ایکسیس آف فورس جو ہے وہ کس طرح اور کیوں ہوا اور آئندہ اس کو نہیں ہونا چاہیے جو لوگ اس ڈیمنسٹریشن کے اندر ریسٹ ہوئے تھے ان کو ریلیز بھی کر دیا گیا ہے اور گو کے جو دو بچے سٹوڈنٹس اٹھائے گئے تھے ان کا تعلق حکومت سندھ سے نہیں تھا لیکن میری بھی یہی اطلاعات ہیں کہ ان دو کو بھی ریلیز کر دیا گیا ہے شکریہ جو مہموہونکا ہے دیشتر رکھ Dreams